اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے انک جیٹ پرنٹر کی کاٹیج کو دبارہ مفہوظ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ ہم اگر کاٹ انک جیٹ پرنٹر کو کچھ دیر کے لیے استعمال نہ کریں تو یہ خوشک ہو جاتی ہے جب یہ خوشک ہو جاتی ہے تو دبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتی ہیں دبارہ کافی منٹ کرنے پڑتی ہے استعمال کرنے کے لیے دوستو یہ دیکھو یہ کاٹیج ہے اب یہ کلر کاٹ ہے تریٹسر نمبر اور یہ بلکل ٹھیک ہے ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے کہ یہ خوشک نہ ہو دوستو یہ بلکل انتہائی آسان طریق ہے اگر آپ کے پاس ری فریز ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں اور اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں اور اس طرح اس کو فریج کے اندر رکھ دیں دوستو یہ خوشک نہیں ہو گئی پھر تقریباً پندرہ دن کے بعد دبارہ اس کو انکال لیں اور اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں اور اس کے اوپر رکھ دیں اور اسی طرح اس کو نا فریج کے اندر رکھ دیں تو یہ خراب نہیں ہو گئی اگر آپ کے پاس فریج نہیں ہے آپ دکان پہ ہیں تو دکان پہ آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں دکان کے اندر اکثر فریج بگرانی ہوتی ہیں تو دوستو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو اس کو تھوڑا سا اور پانی لگائیں اور اس کو اس کے ساتھ رکھ دینا اور ایک شاپر لے کے نا تو اس کو اسی طرح شاپر میں ڈال دینا ہے شاپر میں ڈال کے اچھی طرح اس کو بند کر دینا ہے اور یہ آپ کی کاٹیج ایک ہفتے کے لیے مفوظ ہوگی بلکل دوستو یہ بلکل مفوظ ہوگی یہ خراب نہیں ہوگی ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو نکال لیں اور دوبارہ اسی طرح اس طرح اس کو پی کر دیں تو دوبارہ اگلے ہفتے کے لیے یہ مفوظ ہو جائے گی دوستو یہ انتہائیہ سانتریق ہے آپ کی کاٹیج بلکل خراب نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کاٹیج اسی طرح پڑی رہے تو یہ خراب ہو جاتی ہے پرنٹر اکثر اسی وجہ دنے کام ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو